اسلام علیکم دوستو مکی آرثر کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کی تیاریاں تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں نجم سیٹی جو کہ چیئرمن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ منیجمنٹ کمیٹی کے انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مکی آرثر سے نبے فیصد تک معاہدہ جو ہے وہ تیپ آ چکا ہے اور مکی آرثر ہی پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے لیکن یہاں پر یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ مکی آرثر ڈربی شائر کانٹنگ کی کوچنگ بھی کریں گے یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ کسی اور کے لیے بھی خدمات انجام دے گا اس سال انگلیس سیزن کے دوران پاکستانی ٹیم کی کوئی مصروفیات نہیں ہے اس لیے وہ پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے کے بعد انگلیس سیزن میں ڈربی شائر کی کوچنگ بھی کریں گے توقع ہے کہ ممکنہ طور پر مکی آرثر ایشیا کب کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے اگر اس وقت تک ڈربی شائر کا انگلیس سیزن ختم نہیں ہوا تو وہ آن لائن یا ویڈیو لنک پر کوچنگ کریں گے جولائی میں سنی لنکا کی سیریز میں انگلیس سیزن سے متصادم ہوگی اس میں بھی ان کی شرکت کا امکان نہیں ہے پی سی بی نے مکی آرثر کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کوچ کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کوچ کا نام بھی تجویز کریں پی سی بی مکی آرثر کے ساتھ کوچنگ ٹیم ان کی مرضی سے بنائے گی پی سی بی مکی آرثر کے ساتھ یہ بھی بات نگوشیٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی ہی ٹیم لائیں جس میں تمام تر کوچز ان کی مرضی کے ہوں ذرائقہ کہنا ہے کہ پی سی بی مکی آرثر کے ساتھ ایسا معایدہ بنا رہا ہے جس کے مطابق جس وقت مکی آرثر کانٹی کے ساتھ مصروف ہوں گے اور پاکستان ٹیم کی سیریز بھی ہوگی اس وقت پاکستان ٹیم کی ذمہ داریاں اسسٹنٹ کوچ سمالیں گے اور مکی آرثر ویڈیو لنک پر اسسٹنٹ کوچ دیگر کوچز کپتان نائب کپتان سے رابطے میں ہوں گے وہ پاکستان ٹیم کی میٹنگز میں بھی ویڈیو لنک پر جوائن کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ اس سے قبل زمباوے کے کوچ لال چندر راجپوت ہیڈ کوچ کی حیثیت سے پاکستان نہیں آئے تھے اور ان کی جگہ اسسٹنٹ کوچ تمام تر ذمہ داریاں سنبھالتے رہے اسی طرح بھارتی ٹیم میں راہل ڈریوڈ کی غیر مجودگی میں وی وی ایس لکشمن نے بھارتی ٹیم کی کوچنگ کی تھی ذرائقہ کہنا ہے کہ مکی آرثر بھارت میں ورلڈ کپ اور اسٹیلیا کے دورے میں پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے اس وقت تک انگلیس سیزن ختم ہو جائے گا پی سی بی چیرمن نجم سیٹھی برائی راس مکی آرثر سے معاہدے کی تفصیلات تیہ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے مکی آرثر سے نبے فیصد معاملہ تیہ پا چکے ہیں برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق کوچ مکی آرثر کے لیے صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے مکی آرثر ہیڈ کوچ کی حیثے سے دربی شائر کے ساتھ دوزار پچیس تک معاہدے میں ہیں اور دربی شائر کے لیے انہی کے ہیڈ کوچ رہنے کی توقع بھی ہے برطانوی میڈیا نے مزید کہا کہ اس سے قبل پی سی بی نے تمام معاملات ختم ہونے کا جو علامیہ جاری کیا تھا نجم سیٹھی کے بیان کے بعد مکی آرثر نے دربی شائر چیف کے ساتھ اپنی پوزیشن کو کلیر کیا تھا کہ آیا وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے اور اب جو ہے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مکی آرثر جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ دربی شائر کی بھی کوچنگ کریں گے اور ان کی پریفرنس جو ہے وہ دربی شائر ہوگی اس کے بعد اگر ان کا سیزن ختم ہوتا ہے تو پھر وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان ٹیم کے ساتھ فیزیکلی موجود ہوں گے ادروائز وہ پاکستان کے ساتھ ایزا کنسلٹنٹ کوچ کی حیثیت سے کام کریں گے اگر دیکھا جائے تو وہ ایزا کنسلٹنٹ کوچ کی حیثیت سے کام کریں گے نہ کہ فل ٹائم کوچ کے کیونکہ اگر وہ آن لائن موجود ہیں تو آپ آن لائن کی سروسز تو کسی سے بھی لے سکتے ہیں میتھیو ہیڈن سے لے سکتے ہیں لینگر سے لے سکتے ہیں اینڈی فلائر گرانڈ فلائر سے لے سکتے ہیں تو یہ ایک کنسلٹنٹ کے طور پر کام کریں گے اور پی سی بی بھی ایسا ہی معاہدہ بنانے جا رہا ہے کہ جس میں جب وہ دربی شائر کے ساتھ مصروف ہوں تو وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے فیزیکلی آلبتہ آن لائن وہ اویلیبل ہوں گے تو یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ کوئی پاکستانی ٹیم کا ہیڈ کوچ دو دو ٹیموں کو بیعک وقت جو ہے وہ اپنی خدمات دے گا تاہم اگلے چند دنوں میں اس چیز کو واضح کر دیا جائے گا کہ مکھی آرثر پاکستان کے ہیڈ کوچ تو ہوں گے لیکن کیا وہ ہنڈر پرسن پاکستان کے ساتھ ہوں گے یا دونوں ٹیموں کے ساتھ موجود رہیں گے امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ دربی شائر کریں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر